الہمدللہ رب العالمین جو الوجن دی جاتی ہے میڈیا کی طرف سے اس کی کوئی ریکٹیفیکیشن کرنی ہے خبروں کے اندر جو آپ پر نیوز دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں پر کسی ملک کے اندر کہیں کوئی دہشت کردی کا واقعہ ہوا یا کہیں پر کوئی آگ لگی ہے یا کہیں پر کوئی لڑائی ہوئی ہے کچھ بھی ہوا ہے کہیں نہ کہیں کوئی سٹوری کے اندر کوئی مسلم انوالڈ ہوگا اگر کسی مسلم کنٹری کے اندر ہے سارے مسلمز ہی ہیں وہاں پر لیکن اگر کوئی ویسٹ کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہوگا تو کون انوالڈ ہوگا سارا کوئی نہ کوئی مسلم ہوگا اس کے اندر انوالڈ اس نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی ہوگی یا غصے میں آکے تہش میں آکے کوئی حرکت کی ہوگی ایسی جس کی وجہ سے ایک انسیڈنٹ ہوگیا ایک واقعہ ہوگا ایک حادثہ ہوگیا ویسٹ کے اندر کیا ہوگا وہ اس طرح کی ایونٹس کریں گے کہ مثال کے طور پر کہ کوئی ایک ایونٹ ایسا ہو رہا ہے جہاں پر وہ اسلام کے اوپر یا قرآن کے بارے میں کوئی مزاق اڑانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کوئی مزاق اڑانا ہے تو وہاں تو ان کی پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہوگی لیکن اگر وہیں پر ہی کوئی مسلمز آکے پروٹیسٹ کریں گے کہ نہیں ہونا چاہیے یا کوئی ایک غصے میں آکے کوئی نوجوان اگر بالکل یہ کوئی ایکسٹریم حرکت کر بیٹھتا ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھے اسے لیکن بارال وہ جذبات میں آکے کر بیٹھتا ہے تو وہ کیا ہوگا یہ دیکھا یہ دیکھو کس طرح کے لوگ ہیں ان کے اندر تو برداشت سے نہیں ہے طولرنس سے نہیں ہے اور یہ تو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پڑا طولرنٹ ڈیلیجنڈ ہے یہ دیکھو کس طرح کی حرکت کر بیٹھ رہا ہے امپریشن کس طرح کا ہے کہ سارے پرولمز کا کاوز کون ہے مسلمان یہ مسلم جو ہے نا یہ ایک آز ہے پرولم کا یہ مین ریزن ہے جو بڑے بڑے ورڈ لیڈرز ہیں وہ اپنے زبان سے تو یہ نہیں کہیں گے لیکن وہ ایونٹس اس طرف کے لے کے جائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایونٹچولی امپریشن یہی آئے کہ نہیں یہ تھوڑے سے بیچارے بیک ورڈ لوگ ہیں ہم لوگوں نے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو ورڈ لیڈرز بڑے بڑے ورڈ لیڈرز ہیں وہ جو سمپیتیٹک لہجہ اختیار کریں گے ان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا یہ بیچارے تھوڑے پرانے لوگ ہیں پیانے خیالات کے لوگ ہیں تو ان کو تھوڑا سا ہمارے ساتھ چلنے میں ٹائم لگے گا ان کو ہم نے تھوڑا سا ٹولیٹ کرنا ہے یہ ٹولیٹس نہیں دکھا رہے ہم ٹولیٹ کر لیتے ہیں ہم تھوڑا سا ان کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں ہم نے اپنے ملک کے اندر بھی اکوموڈیٹ کیا تو ہم ان کو بہت جگہوں کے اوپے اکوموڈیٹ کر لیں گے تو امپریشن اگر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیا ہے کہ ورڈ کے ساری پرولمز جو ہیں وہ ان کا کاز مسلمز ہیں یا اسلام جو ہے وہ فرنمنٹل کاز ہے اس کا اور ایک خاص چیز جو اس ایڈوکیشن سسٹم نے اچیف کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمز ہیں چاہے وہ اولڈ ہیں یا چاہے وہ میڈل ایجز میں ہیں یا چاہے وہ ینگ ہیں ان کو کچھ پاسٹ کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہسٹری کے بارے میں زیادہ نہیں پتا اور وہ ذریب بات ہے جب ان کو پاسٹ اور ہسٹری کے بارے میں نہیں پتا تو اس لیے وہ پھر بہت زیادہ فرم یا بہت زیادہ کلیر نہیں ہے اپنے پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں اب امیجن کریں ایک بندہ ایسا جس کی پرانی یاداش کھو گئی ہے اس کا حال کیسا ہوگا ایک ایسا بندہ جو مرضی ہے جو اس کی اس کا پرانی یاداش کھو گئی ہے میموری لاؤس ہے اسے تو پیزنٹ میں آپ کو کیسا نظر آئے گا وہ کچھ آؤپٹ دیں آپ لوگ فیڈبیک دیں ہاں جی اور بات چیز میں کیسا نظر آئے گا آپ کو باڈی لینگویج کیسی نظر آئے گا آپ کو اس کی اس کو بچارے کے بعد کچھ کہنے کوئی نہیں ہوگا اس کو تو سمجھنے لگ رہی ہو کہ میرے ساتھ دائم بھائی ہو کیا رہا ہے وہ تو خود جو میں بات کر رہو نا جس کو اپنے پاسٹ کے بارے میں نہ پتا ہو وہ کس قدر کنفیوزڈ انسان ہوگا خود کتا کنفیوزڈ ہوگا باقی اس کے اوپر جتنا مرضی جس وہ کنفیوز اور کیا جائے لیکن وہ خود کتا کنفیوزڈ ہوگا اگر اس سے اپنے پاسٹ کے بارے میں نہیں پتا تو یہی حال ایک ایسی نیشن کا بھی ہے ایک ایسی امت کا بھی ہے کہ اگر اس کو بھی اپنے پاسٹ کے بارے میں نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو چکا ہے کیا ہوتا آیا ہے اور ہمارا پاسٹ مسلمانوں کا پاسٹ کیسا گزرا ہوئے اور جو ویسٹ ہمیں اس ٹائم بہت زیادہ ملائن کر رہا ہے اور ہمیں برا برا سمجھ رہا ہے ہمیں ایسا ڈپیٹ کر رہا ہے کہ ایسا ہم بہت بیک وڑھ ہیں ان کا پاسٹ کیا گزرا ہوئے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر ایسا نوجوان یا ایسا شخص ایسا مسلمان جو ہے وہ اپنے پریزنٹ کے اندر بھی بہت کلیر نہیں ہوگا بہت سالیٹ نہیں ہوگا اور فیچر کے بارے میں بہت ہی سکیپٹیکل ہوگا پوائنٹ کلیر ہوگیا میرا تو اقبال نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ امفیسائز کیا ہوئے کہ نوجوان جو ہیں وہ اس خاص طور پر نوجوان اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ہوں کہ ان کو اپنا پاسٹ کے بارے میں پتا ہو ان کے جو بہت سارے اشار ہیں وہ نہیں سمجھ آسکتے جب تک کہ ہسٹری آپ نے نہ پڑھی ہو ورنہ وہ واقعہ جس واقعہ کو وہ ایک شیر کے اندر ٹچ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں لگے گا کہ اس واقعہ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا تو ایک شیر ان کا ہے جو انہوں نے فرمایا ہوئے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تھا جس کا تُو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ گردون کسے کہتے ہیں گیلکسی کو کہتے ہیں تو وہ کس گیلکسی کے تم ایک ٹوٹے ویت آ رہے ہو جس سے الگ ہو گئے ہو تم تم نے کبھی غور بھی کی اس چیز پر کہاں سے تم آئے تھے تمہارا پاسٹ کیا تھا اس چیز کے اوپر کبھی غور کرو تو اس چیز کی طرف تھوڑے سے میں آپ لوگوں کو اشارے دوں گا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اسلام ایک ہسٹری جو ہے وہ پڑھائی جا سکے ڈیلی ڈیڑھ گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیکچر میں یا ایک ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اسلام ایک ہسٹری کو اس طرح سے پڑھائے جا سکے البتہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ تھوڑے تھوڑے واقعات جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے مسلمز کا ویسٹ جو سب سے زیادہ جو دوسری ورلڈ کے عبارت تھرڈ ورلڈ کانٹریز ایٹس بھی شامل ہیں اس میں چاہے جی ڈی پی ان کا جتنا مرضی ہائے جا رہا ہے یا جو مرضی ان کے ہاں ایکانوی کا حال ہے جتنے مرضی گروم کر رہی ہے وہ چاہے وہ یو اے ہی ہو ایمیریٹس ہو دبائی ہو چاہے وہ سعودیہ ہو کطر ہو دوہا یہ ملک ہو لیکن جب وہ پولیٹکس کے پوائنٹے بیو سے بات کرتے ہیں تو تھرڈ ورلڈ کانٹریز میں یہ کانٹریز بھی شامل ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کانٹریز کے اندر کیا پولیٹکل سسٹم کے ہے؟ کینگڈم ہے نا بادشاہت ہے یہ ہے ان تمام کے اندر بادشاہت ہے تو یہ تو پرانا سسٹم ہوتا تھا نا کہ اگر ایک بندہ مر گیا ہے باپ مر گیا ہے تو اس کے بیٹے میں سے کوئی ایک بنے گا اس کا جانشین doesn't matter کہ وہ qualify کرتا ہے کی نہیں کرتا اس کی کوئی اپنی کوئی qualification ہے کی نہیں ہے اس کا اپنا کوئی intellect ہے کی نہیں ہے لیکن وہ ہی بنے گا بادشاہ کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے ایک category یہ ہے اور ایک اور category کیا ہے جو پاکستان type countries کی ہے کہ جو democracy کے راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں لیکن کس طرح چل رہے ہیں ہر کچھ عرصے بعد کوئی ہو جاتا ہے اس سسٹم ڈیریل ہو جائے گا فوج آ جائے گی یا کوئی اور party آ جائے گی جو opposition میں ہوں گے وہ ہمیشہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے ہمیشہ اتجاج کر رہے ہوں کس طرح سے یہ government ڈوبے ختم ہو جو government میں ہوں گے وہ کس طرح government کو run کر رہے ہوں گے corruption کے scandals ہوں گے ان کے اوپر زیادتی کے scandals ہوں گے انصاف کے جو تقاضے ہیں judicial system جتنا بھی ہے اس کو ملائن کرتے ہیں وہ اپنے interest میں use کرتے ہیں اس طرح کی democracy چل رہے ہوگی چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے جتنے مجھے countries ہوں جو democracy کے راستے پر چل رہے ہوتی ہیں تو یہ سب کے سب کیا ہے third world countries ہیں politics کے point of use ساری کے ساری third world countries ہیں یہ جو یورپ کی جتنے بھی countries ہیں چاہے وہ جرمنی ہو فرانس ہو انگلینڈ ہو یہ جتنے بھی countries ہیں جو زیادہ lead کر رہی ہوتی ہیں زیادہ جو بیانات دے رہی ہوتی ہیں اور زیادہ اس طرح feel کراتی ہیں کہ as if کہ ہم جو ہیں وہ role models ہیں look upon us ہماری طرف دیکھو اور اس طرح کے تم adopt کرنے کی کوشش کرو تو ان countries کے بارے میں اول تو یہ countries کو بہت پرانی نہیں ہیں یہ countries تب پہلے اگر آپ پرانے maps دیکھیں یہ countries ساری ایک بہت بڑا kingdom ہوتا تھا کوئی نام پتہ کیا نام تھا اس kingdom کا جو یورپ میں بھی تھا ایفریکہ میں بھی تھا اور میڈلیز کی طرف بھی تھا رومن empire ہوتا تھا یہ سارا یہ سارا کو جو ہے یہ رومن empire کے اندر آتا تھا تو یہ تو countries نمبر وان یہ ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ نئے countries نہیں ہیں اوپر سے یہ ہے کہ جب یہ countries فارم ہوئے ہیں تو ان کی history آپ دیکھیں تو dark ages کے دور سے گزرے ہیں یہ اور یہ ہارلی کوئی دو سو تین سو سال پرانی بات ہی ہے کہ ان کے اندر کوئی change آئے ورنہ otherwise یہ بہت زیادہ بہت زیادہ گمراہیوں کے اندر یہ countries تھے تو ایک طرف جب ایک طرف جب رومن empire تھا اتنا بڑا empire اور دوسری طرف جو ہے وہ پرجین empire تھا یہ دونوں empire اب تو نہیں ہے نا دنیا میں کہیں بھی تو یہ دونوں جو بڑے empire ہیں جو اس وقت کے اپنے دور کی سپر پاور ہوتے تھے ان کا political system کیا ہوتا تھا بادشاہت ہوتے تھے یہاں پہ emperors ہوتے تھے ان کیا بریہ کے اندر تو بلکل ہی اس طرح ہی system ہوتا تھا اور رومن empire کے اندر بھی کیا ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ انہوں نے کچھ advance ہو کے ایک senate بنا دیا تھا کہ ایک team ہوگی لوگوں کی elders کی جو کہ بادشاہ یا emperor کو advises دیا کریں گے کسی بات کے اوپر اگر وہ متفق نہیں ہو رہے تو بادشاہ کو reconsider کرنا چاہیے لیکن بارل emperor is supposed to be emperor اور جو emperor ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے مالکیت کیا ہوتی ہے اس کی ورد کیا ہوتی ہے جو کچھ بھی اس ملک کے اندر ہوتا ہے جتنے خزانے جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مالک ہے جو بادشاہ ہوتا تھا اسلام کے اندر کیا system آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو اس کے بعد جو خلافت کا دور شروع ہوا ہے اس کے اندر خلفہ راجدین کا کیا system ہوتا تھا وہ بادشاہت نہیں تھی کہ ایک کے مرنے کے بعد جو ہے وہ دوسرے کے بیٹے نے ہی بادشاہ بن جانا ہے وہ کیا system تھا ان کے ہاں انہوں نے آپس میں مشفرے سے چوز کیا تھے خلیفہ چوز کیا تھے انہوں نے کہ ہم نے کس کچھ خلیفہ بنانا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح چوز کیا گیا تھا جنرل ڈسکشن کے بعد جنرل ڈسکشن کے بعد ایک consensus ہوا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ best ہے in fact حضرت ابو بکر جو تھے وہ حضرت عمر کی طرف point کر رہے تھے کہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں یہ زیادہ appropriate ہے اور حضرت عمر نے آگے بڑھ کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی تھی کہ نہیں یہ خلیفہ ہے میں خود ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں پھر آئیستہ سے کر کے انصار اور مہاجرین میں سے ایک ایک نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا شروع کر لی اس کچھ دن کچھ سٹارٹ میں بیعت ہو گئی تھی اور کچھ کچھ تھوڑا سا ٹائم لگا تھا بیعت کر لی انہوں نے جن کے اندر حضرت علی بھی شامل ہیں جب یہ بیعت ہو گئی تھی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقہ جو خدبہ دیا تھا اس کے اندر کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں میں سے سب سے best نہیں ہوں لیکن مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ بڑا ریوارڈ دیا گیا اور مجھے بڑی پریولیج دی گئی ہے کہ میں اب اس کی اوپر ہوں تو اب میں تو انجوائی کروں گا اس چیز کو انہوں نے کہا تھا مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے مسلمانوں کی استعمائی معاملات کی although I am not the best تو اس کی اوپر اب بات میں کیا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر کا پروپیشن کیا تھا کیا کرتے تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے تاجر تھے وہ بھڑے سکیل کے تاجر تھے وہ حضرت عثمان عزیزت اللہ عنہ حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی لیکن حضرت ابو بکر حضرت عثمان زیادہ بھڑے سکیل کے تاجر تھے اب ایک طرف وہ خلافت کے نظام کو رنگ کرنا شروع کیا جس کے اندر بہت زیادہ پہچیدہ پرولیمز بھی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا سے بہت سارے جو عرب علاقے تھے بہت سارے عرب کے قبائل تھے انہوں نے کیا سمجھا تھا وہ جو بندہ تھا جو آپ کو نبی اکلیم کر رہے تھے وہ تو اب رہی نہیں جب وہ نہیں رہے تو بس معاملہ ختم ہو گیا اس لئے وہ جو تھا جس طرح اس دور میں ہوتا تھا پہلے بادشاہوں کے اندر کہ بندہ جب تھا تو اس کے بعد اس کو بیٹا بنے گا تو ان کا تو کوئی بیٹا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے سروائیو تو نہیں کیا تھے نا نام پتا ہے آپ سے جلوں گے بیٹوں کے کیا نام تھے اور ابراہیم تو ان کے تو کوئی بیٹے ہیں نہیں سروائیو کیا نہیں اس لئے کیا ہوا نظام ختم ہو گیا پس تو اس لئے وہ جو ہم نے ساری جو بیعت کی ہوئی تھی وہ اس چیز سے نکل گئے یہ وہ عرب کے دور دور علاقے کے قبائل تھے جن تک اسلام کے بھی صحیح معنیوں میں ٹیچنگز نہیں پہنچے تھے اسلام کی جہاں پہ ڈیپ ٹیچنگز تھی وہ کون سے علاقے تھے وہ مکہ تھا وہ مدینہ تھا اور وہ تائف اور اس کے ارگت کے جگہیں تھی یہ تین جگہیں انٹیک رہی تھیں باقی اکثر جگہوں کے اوپر تو لوگ اسلام سے ہٹ گئے تھے جو الیجنس تھی انہوں نے کہا ختم ہو گئے اس کا بیٹا ہے ہی نہیں ان کے جب باقی آگے معاملہ نہیں چلے گا جبکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اسلام تو پرانے تمام نظریات کو ختم کرنے آیا تھا اور ایک ہائر ویلیوز کے اوپر دینے آیا تھا کہ یہ کوئی کریٹیریا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا بیٹا ہے بلکہ کون زیادہ الیجیبل ہے کون سب سے متقی اللہ تعالی کے نزدیک اور کون جو ہے وہ اس ذمہ داری کو سب سے اچھی طریقے سے نبھا پائے گا تو ایک تو اس معاملے کو ٹیکل کرنا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا عرب کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمبیشیس تھے زیادہ زیادہ ان کے اندر تھا کہ ہم لوگ بھی کوئی چیز لائف کے اندر بڑی ایچیف کر پائیں تو انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ محمد بن عبداللہ جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایچیف کر لیا تھا یہ بھی کیا تھے یہ ایک عام گھرانے کے تھے اور انہوں نے ایچیف کر لیا تھا ایک طرح بڑا ایمپائر کس بیس کے اوپر صرف یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نبی ہیں تو ہم بھی دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم نبی ہیں تو اس طرح کے جھوٹے نبی کھڑے ہونے شروع ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلی بتا دیا تھا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آنا شروع ہو جائیں گے جھوٹے نبی بھی کہا تھا اور دجال کا لفظ بھی استعمال کیا تھا انہی کے لئے تو جھوٹے دعوے دار جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے تو اسی طرح ہوا بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے ایک عورت بھی تھی اس نے بھی کلیم کر لیا تھا کہ میرے اوپر بھی وحی آتی ہے اور اسی طرح لوگوں کے آگے بس پریٹینڈ کرنا شروع ہو گئے تھے وہ لوگ کے ہاں جی ہمارے پر وحی آ رہی ہے تھوڑا ٹائم تھے ہم کرتے ہیں انہوں نے کہا بس ایکٹنگ ہی کرتی ہم کر لیں گے تو نعوذب اللہ انہوں نے یہ بات سمجھی نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو جھوٹے نبی بھی کھڑے ہو گئے تھے اور کیا پرولم آئی تھی رومن ایمپائر اور پریزن ایمپائر کے ساتھ مسلمان جو تھے یہ انگیج تھے رومن ایمپائر کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جنگ ہونے والی تھی اس سے پہلے ہوئی تھی جنگ موتہ ہوئی تھی جنگ موتہ کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے جو صحابی تھے جن کو آپ سے لئے میں تین لیڈرز بنایا تھا وہ شہید ہو گئے تھے اور یہی وہ جنگ ہے وہ ایک کمانڈر بن کے سامنے آئے تھے جب تین مسلمانوں کے جو چیف تھے جن کو رسول اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ کیا تھا اگر یہ نہ رہے تو پھر تم لیڈر ہو گئے اگر یہ نہ رہے تم لیڈر ہو گئے تو رومن ایمپائر کے اتنے بڑے آرمی کے سامنے وہ جب تھوڑی سی جو فوج تھی وہ نہیں لڑ پائی تھی اور وہ چند ہزار جو تھے ان میں سے یہ لیڈرز جو تھے ان کے شہید ہو گئے تھے تو انہی مسلمانوں نے پھر اسی ایڈ سپورٹ خالب بن ولی رضی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر بنائے تھا اور وہ ایک بہت اچھی سٹریٹیجی کے ساتھ مسلمانوں کو وہاں سے ریٹریٹ کر کے لے کے آگئے تھے آلوہ مسلمان اس معنی میں کامیاب نہیں ہوئے تھے لیکن ایک بات ضرور آگئی تھی کہ یہ جو ہے نا انہوں نے ٹکل ضرور لی ہے اتنی بڑی آرمی کے ساتھ رومن ایمپائر کی جن کی جو لیژنز سے ہوتے تھے وہ لاکھوں کے حساب سے ہوتے تھے اور مسلمانوں کی فوج چند ہزاروں میں ہوتی تھی مسلمانوں کا سب سے بڑھا علیشکر جو بنا تھا وہ کون سا بنا تھا یہ جب ہم لوگوں نے مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تھا کہ عرب جو تھے مکہ کے وہ اوور ویلم ہو گئے تھے تو وہ دس ہزار کی فوج آئی تھی مسلمانوں کی تو یہاں پر تو لاکھوں کے حساب سے ہوتے تھے رومن لیژنز ہوتے تھے دو دو لاکھ کے لیژنز ہوتے تھے پھر بھی ان کے مقابلے میں ٹکر لے لی بنا عام رات میں کیا ہوتا چھوٹی فوج پیسی بھانگ جاتی دیکھ کے انہوں نے پھر بھی لڑے ہیں تو ایک لیژیسی رہی تھی کہاں یہ پھر بھی لڑ کے گئے ہیں یہ ان سے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکاؤنٹ کیا تھا اس چیز کو کہ اب ہم لوگ جائیں گے دوسری جنگ کے لیے رومنز کے ساتھ جنگ موتہ کے ریونج کیا تھا مسلمان کیا کس جنگ کے لیے سامنے آئے تھے بہت مشہور ہے جو بہت دور تک گئے تھے تبوک غزوہ تبوک ہوئی تھی غزوہ تبوک کے اندر رومنز سامنے نہیں آئے تھے لڑنے کے لیے کیوں نہیں آئے تھے سامنے واقعہ پتا ہے ریزن پتا ہے اس کا رومنز کیوں نہیں سامنے آئے تھے لڑنے کے لیے جبکہ ابھی بھی وہ لاکھوں کے حساب سے تھے اور مسلمان ابھی بھی لاکھوں میں نہیں تھے ابھی بھی ہزاروں میں ہی تھے صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ ہریکریس جو تھا جو عربی کی کتابوں میں ہرکل جو بیزنٹائن ایمپائر کا کینگ تھا رومن ایمپائر بہت بڑھاتا تھا اس کے اندر تو جو اس کا ویسٹرن ایمپائر تھا وہ الیدہ رول کیا جاتا تھا اور جو ایسٹرن ایمپائر تھا اس کو بیزنٹائن ایمپائر بولتے تھے وہ الیدہ رول کیا جاتا تھا بیزنٹ ایمپائر کا جو کینگ تھا ایمپلر تھا اس کا نام ہریکلیس تھا ہر کل عربی کی کتابوں کے اندر یا حدیث کے اندر ہر کل آتا ہے تو اس کے نزدیک جو تھا وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں باقی ہیں لیکن اپنے پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے وہ مانتا نہیں تھا کیونکہ اگر ماننا پڑے اوپن لی ماننا پڑ جاتا اسے تو کیا کرنا پڑتا گزاری بات ہے اس کے لوگ اس کو ٹریزن کے کیسے مار ڈالتے یا تو وہ بھاگ جاتا وہاں سے لیکن اگر بھاگ کے مسلمانوں کی طرح بھی آتا تو ایس نورمل مسلمان ہی ہوتا کیونکہ مسلمانوں کے اندر کوئی ہائر لور رینکس تو نہیں ہوتے رہا جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اب ایک طرف ہم دعا کرتے ہیں نا حفظ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلقے ہی پہترین کریشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ساتھ حدیث اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک عربی شخص آئے ایک بدو شخص آئے مسلمانوں کے پاس پہلی دفعہ وہ مدینہ میں آئے اور انہوں نے آکے دیکھا کہ مسلمان کچھ لوگ بیٹھے ہیں میں آکے انہوں نے سوال پوچھا آپ میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سوال ہے آگے جو بھی حدیث ہوتی تھی بیشمار حدیثوں میں لیکن یہ جو ان کا سوال ہوتا تھا کرنا اس سے کچھ پتہ ہیں کیا ظاہر ہوتا ہے آگے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میں سے محمد کون ہے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے آنجی بلکل اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جو ہیڈ ہیں جو مسلمان اسلامک سٹیٹ کے جو امیر ہیں وہ اتنے سمپل تھے کہ ان کو دیکھ کے آئیڈیا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں نہ تو ان کا ڈریس اپ کوئی اتنا ہوتا تھا ایکسٹر آرڈنری ہوتا تھا کہ کوئی سپیشل قسم کا گاؤن پینا ہوگا اوپر یا کوٹ ہوگا یا امامہ ان کا کوئی ایسا ڈیفرنٹ ہوتا تھا اتنے سمپل تھے کہ عام آدمی کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا اور صرف ڈریسنگ کے اندر سمپلیسٹی نہیں بلکہ اور کسی میں سمپلیسٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے میں بھی سمپلیسٹی تھی یہ نہیں کہ ایک وہ انچی چیئر پہ بیٹھے ہیں اور باقی سب جو ہوں گے وہ نجلی چیئر پہ بیٹھے ہوں گے جیسے طرح کہ ایک عام ایک کمپنی کا ایک ہیڈ بھی ہوتا ہے ایک سیو بھی ہوتا ہے جب وہ کانفرنس میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں جو لیڈ کر رہا ہوتا اس کی چیئر ہمیشہ ایک بڑی سی ہوتی ہے عامز اس کے بڑے ہوں گے تو اس کو تو بلکل ہی سمپل لوکے رہنا پڑنا تھا اس سارے جو بادشاہت کے اندر رہ رہا تھا وہ سب کو چھوڑنا پڑتا تو فور مینی ریزنز فور پلیٹیکل ریزن ایکنومک ریزنز وہ اس نے نہیں اس کو آپٹ کیا کیا پتہ اس کی فیملی بھی اس کو ڈیسون کر دیتی اس لیے اس نے سوشل ریزنز کے بیرے سے بھی آپٹ نہیں کیا تو وہ سامنے نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے غزوہ تبوک کے اندر تو وہ سامنے ہی نہیں آئے لڑنے کے لئے بعد میں مسلمانوں کے اس چیز کا بہت فائدہ ہوا تھا کہ اس بارڈرنگ علاقہ جو تھا جتنا بھی بارڈرنگ علاقہ تھا مسلمانوں کا اس کے ساتھ رومن ایمپائر کے ساتھ ان سب کے اندر جہنہ ایک مسلمانوں کا ٹیکہ بیٹھ گیا تھا کہ ان سے تو رومنز ڈرتے ہیں کہ سامنے نہیں آئے تو بات بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے زید بن حارسہ وہ شہید ہوئے تھے اس غزوے کے اندر سوری اس جنگ کے اندر جنگ موتہ کے اندر وہ شہید ہوئے تھے تو ان کی بیٹے تھے اسامہ بن زید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیڈر بنا کے بلکو ینگ سے لڑکے تھے ان کو لیڈر بنا کے تیار کیا تھا کہ یہ جائیں گے تو اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آ گیا تھا تو ایک اور پرولم یہ بھی آ گئی تھی کہ جب پورا عرب ہی تقریباً مرتد ہو گیا ہے اسلام سے پھیڑ گیا ہے پھر جھوٹے نبی بھی آ گئے ہیں تو بجائے ایک تو یہ کہ اسلام کو چھوڑ گیا دوسرا یہ کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر انہوں نے ایک پاکٹس بن گئے ہیں ریزیسٹنس کے اور دوسرا یہ کہ وہاں پر رومن ایمپائر بھی آ رہا ہے تو اب کیا کیا جائے تو حضرت ابوبکر نے یہ فیصلہ یہ اللہ بھی کیا تھا کہ نہیں مسلمان جو ہیں وہ یہ جو فوج ہے مسلمانوں کی یہ جائے گی وہاں تک اور یہ گئے بھی تھے دوبارہ گئے وہاں پر بورڈر تک دوبارہ پہنچے تو وہ اس سارے علاقے کے اندر دوبارہ اٹیک ہا بیٹھ گیا مسلمانوں کا کہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ان کے عظم میں کوئی کمی نہیں آئی پھر ایک اور بھی کیا پرولم آگئی تھی فیصل ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی یا جو اسلامیک سٹیٹ کی جو ریٹ ہوتی ہے ریٹ کسے کہتے ہیں رول آف لاؤ رول آف لاؤ جو کہ اس مسال کے طور پر ہمارے ملک کے اندر کافی حد تک مس ہوتا جا رہا ہے کافی حد تک کم نظر آ رہا ہے ٹیکس اتنا ٹیکس دینا ہے ٹیکس کوئی دے نہیں رہا انیس کروڑ کی آبادی ہے ٹیکس مشکل سے نو لاکھ بھی نہیں دے رہے لوگ تو انیس کروڑ میں سے جتنے ٹیکس دے سکتے ہیں چلیں آپ دس کروڑ نکال دیں نو کروڑ تو ہوں گے مزید نکال دیں آپ چار کروڑ تو ہوں گے جو ٹیکس دے سکتے ہیں ٹیکس دے نہیں رہے لیکن پھر بھی ان کا بزنس چل رہا ہے کام چل رہا ہے اور جو بندہ شرافت کے اندر آ کے ٹیکس دے رہا ہے بس وہ ہی بھسا ہوئے اس کے اندر ٹیکس کے نظام کے اندر گورمنٹ چاہے بھی گورمنٹ اگر کرنا بھی چاہے تو گورمنٹ کی گسو نہیں نہیں رہا کوئی ریٹی نہیں ہے شام کے جب ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ٹی روڈ یا جو بڑی بڑی جو ہائی ویز وغیرہ ہوتی ہیں یہ ابنڈن ہو جاتی ہیں بلکل ڈیزرٹڈ ہو جاتی ہیں کیوں کیونکہ رات کے وقت جو ہے وہ سیکیورٹی میک شورڈ نہیں ہے کہ راستے کے اندر کوئی ڈوٹ لیا جائے کچھ اور ہی ہو جائے کچھ ہو جائے تو کوئی شورڈ نہیں ہے جب یہ موٹر وے بنی تھی موٹر وے کب بنی تھی ہاں جی میں خواہ بھی 97 98 کی بات ہے میں خواہ بھی 97 میں شاید انہوں کو لاؤنج کیا تھا تو موٹر وے جب بنی تھی تب شروع میں کیا ہونا شروع ہوا تھا جو ٹول پلازے ہوتے ہیں ان کے بزاری بات ہے ٹیکس جمعہ رہا تھا ٹول ٹیکس پیسے جمعہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ارگت کے جو گاؤں گا رہا ہوتے ہیں وہ بھی ڈاکہ مار گیا کرتے تھے یہ زیادہ آسان جگہ ہے ایک تو میں پتہ ہے کہ ادھر ہی بیٹھے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں ڈاکہ ماریں گے وہاں درازے بھی پتہ ہے کون سی درازوں میں پیسے ہوتے ہیں ہم نکال کے لیے آئیں گے ان کو وہ بعد میں جا کے پھر فوج کو بھی ڈپلائی کیا گیا تھا وہاں پہ کہ اس کی سکیورٹی بھی آئے گی تو گورنمنٹ کی ریٹھ اس طرح نہیں ہے تو اسی طرح ہی اس وقت خلافت کے دور کو چیلنج کرنے کے لیے ایک ریٹھ کے اوپر بھی ایک چیلنج آیا تھا کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جو سینٹرلائز سسٹم میں زکاة کولیکشن کا ہم نے زکاة دیں گے ہم زکاة خود ہی منیج کر لیں گے ہمارے علاقے کی زکاة ہے ہم خود منیج کر لیں گے ہم خود ہی کر لیں گے انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کیا تھا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے کیا ڈینائی کیا تھا خود ہم منیج کریں گے ہم کولیکٹ بھی خود ہی کریں گے ہم خود ڈسٹیبیوٹ بھی کریں گے آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی اسلامیک سٹیٹ کی ریٹھ کے خلاف تھا یہ چیز تو کیا میک شور کیا تھا حضرت بکر دیں کہ نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اونٹ دیتا تھا زکاة میں اگر جسے آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بندہ اس کا لائف سٹاک ہے لائف سٹاک کسے کہتے ہیں مویشی جانور جو ہوتے ہیں بکریاں ہو گئی اونٹ ہو گئے گائے بہنسے ہو گئے ان کے حساب سے جو زکاة ہوتی ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ کیلکولیشن ہوتی ہے ظاہر بات ہے وہ ڈھائی فیسٹ کے حساب سے پرافٹ نہیں ہوتا تو وہ جانوروں کا ایک حساب ہوتا ہے اگر اتنے جانور ہیں تو یہ ایک جانور ایسا دینے اگر اتنے جانور ہیں تو ایک جانور یا اتنے جانور ایسا دینے تو اس کے اوپر جو کیلکولیشن تھی اس کے حساب سے حضرت ابوبکر نے کہا تھا اگر کوئی اونٹ دے رہا تھا اور اب بھی وہ اونٹ دے رہا ہے لیکن اس کو باندھنے والی رسی نہیں دے رہا صرف اتنی بھی اگر وہ کمی کرے گا تو تب بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا تو نو کمپرومائز ون پرنسپلز اس کی بیس کے اوپر خلاف کا نظام سٹارٹ ہوا تھا حضرت ابوبکر کیا تھے تاجر تھے اب تجارت کے پوائنٹ ایو سے ذریعی بات ہے کہ ایک تاجر ایک بزنس مین جو ہے اس نے اپنے بزنس کو رن بھی کرنا ہے اس نے لوگ آفٹر بھی کرنا ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس طرح جو difficult situations ہوتی تھیں اس طرح کے جتی بھی difficult situations ہوتی تھیں ان کو جاتھ کس طرح وہ handle کر ایک تو handle بھی کر رہے ہیں وہ اور بہت character دکھا رہے ہیں کیونکہ کچھ پاتوں کے اوپر ہے حضرت عمر جیسے شخصیت کے لوگ بھی جو تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر نرمی دکھا دیتے ہیں جیسے حضرت ابوبکر نے کیا حضرت عمر نے کس چیز کے اوپر نرمی کا کہا تھا حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم زکاة کے معاملے میں نے ہم کچھ نرمی دکھا دیتے ہیں کہ اس کو ہم بعد میں later on tackle کر لیں گے پہلے دوسرے مسائل حال ہو جائے تو حضرت ابوبکر جو تھے وہ وہ بہت حد تک decision making کے اندر وہ بہت strongly خود manage کر رہے تھے کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے پلس انہوں نے اپنا business بھی manage کرنا ہوتا تھا تو ایک دن اسی طرح ہی وہ صوبہ اپنے دکان کی طرف جا رہے تھے تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوا یہ راستے میں ان کو مل گئے اور اس کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کیوں آپ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا تم لوگوں نے مجھے خلیفہ دو بنایا تو میں نے کیا اپنے گھر کے نہیں اہل و علیات کا خیال نہیں رکھنا اپنا کام نہیں مینے چلانا تو میں کام پہ جا رہا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ خلیفہ جو تھے وہ initially start جب ہوا تھا کام تو خلیفہ جو تھے وہ ایک طرف سے اس کو بھی manage کر رہے تھے state کے affairs بھی manage کر رہے تھے پلس یہ نہیں کہ وہ بادشاہ بن گئے ہیں تو اب وہ تمام ریاست کی چیزیں جو ہیں وہ ان کی ہو گئی ہیں ان کا ایک محل بنے گا سب سے پہلے اور ان کے پاس خادم ہوں گے حاضر ہوں گے وہ خود جا رہے ہیں اپنے بزنس کو run کرنے کے لئے وہ خود جا بھی رہے ہیں اس کے اوپر جب انہوں نے کہہ دیا کہ پھر مشرع یہ کیا گیا کہ نہیں کیوں نہ اس طرح کیا جائے کہ آپ کے لئے کوئی salary کوئی fix کر لی تو دو سو دینار جو تھے وہ appoint کی گئی کہ دو سو دینار جو ہیں probably یہ sufficient ہوں گے for the whole year ایک پورے سال کے لئے یہ sufficient ہوں گے تو میس تو ماشاء اللہ آپ لوگ کو آتی ہوگی تو 250 دینار کو 12 سے ذرا divide کریں کتنا بننا چاہیے یہ 250 دینار 200 دینار کو 12 سے divide کریں ٹھیک ہے 20 کچھ بنیں گے something ٹھیک ہے تو اتنے کم دینار جو تھے وہ ان کی appoint کی گئی salary اتنی minimum leverage نہیں اتنی minimum اتنی کم salary جو تھے وہ appoint کی گئی تھی مثال کے طور پر امریکہ کی جو congress ہوتی ہے اس کو جو member ہوتے ہیں ان کی سال کی جو fix minimum salary T.A.D.A. سارے چھوڑ دیں وہ ہوتی ہے 175,000 $175,000 اس کو اگر آپ multiply کریں نہ 102.6 ہے جو کہ dollar کا شاید آج کا rate ہے اسے آپ multiply کریں کتنا huge figure بن جاتا ہے ٹھیک ہے ان کا president کی بات نہیں میں کر رہا ایک member of congress جو ہے صرف ایک member of congress جو ہے he is taking $175,000 per year اور یہ جو ہے ہو سکتا ہے اب increase ہو گیا کیونکہ یہ جو میں آپ کو count بتا رہا ہوں this is from 2013 تو دو سال پرانی بات ہے کہ اب تا بہت بہت بھی بڑھ گئی ہو حضرت ابو بکر کی salary جو point ہوئی تھی there was only 250 dinar for the whole year اس کے اندر بھی ایک واقعہ آتا ہے واقعہ یہ آتا ہے کہ وہ salary اتنی کم اتنی مشکل سے گزارہ ہوتا تھا اس کا کہ عضرت ابو بکر جو تھے وہ شوکین تھے میٹھے کے deserts کے میٹھے کے شوکین تھے وہ لیکن ان پیسوں سے وہ possible نہیں تھا کہ وہ کھا سکیں تو کیا ہوا تھا ان کی جو wife تھی وہ اس چیز کو مانتی تھی سمجھتی تھی اس چیز کو کہ یہ جو ہیں اس چیز کے شوکین ہے تو اندھوں نے کیا کہ یہ بہت تھوڑے تھوڑے کر کے کسی طرح سے manage کرنا شروع کیا کہ میں کسی طرح سے پیسوں کو حساب کرتی ہوں saving کرنا شروع کرتی ہوں اس سے ایک اور چیز بھی پتہ لگتی ہے اس واقعے سے کہ جو گھر کی budgeting ہوتی تھی یا جو budgeting کے حساب ہوتا تھا وہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے انہوں نے بھی اپنے عورتوں کے حوالے کیا ہوتا تھا یہ جو اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ disgrace کر رہا ہے اس کو اور کسی کوئی حیثیت نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو چلانے کے جو financial matters ہیں جو budget ہوتا ہے اور اس کو کس طرح manage کرنا یہ تمام جو ہیں یہ مسلمان عورتیں کیا کرتی تھیں اس کا مطلب ہے تو انہوں نے کیا کیا عزت ابو بکر کی جو بی بی تھی انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے save کرنا شروع کیا اور بہت time کے بعد جا کے وہ اس طرح ہوا کہ وہ ایک میٹھا بنانے کے قابل ہو سکا جب وہ میٹھا بنا کے عزت ابو بکر کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو جب کھایا تو بہت پسند آیا تھوڑا سا دو واقعات کہنے تھوڑا سے wording is different اس لئے میں ایک version بتا رہا ہوں انہوں نے پسند بلکہ جب میٹھا دیکھا انہوں نے تو وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ شاید کہیں سے gift ہو کے آیا ہے کہیں سے آیا ہے کسی کے ساتھ والے نے دیا ہے کچھ اس نہ کر کے کہ ترسے بعد کھانے کو مل رہا ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے again خلیفہ کی بات ہو رہی ہے جو head of state جو امیر المومنین ہیں ان کے گھر کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے جب اس کو اس کے اوپر اظہار کیا ایک اس کا خوشی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے اس کو save کیا تھا اور میں نے اس کے لئے آپ کے لئے خاص طور پر اس کو تیار کیا تھا وہ اس کے اوپر اتنا حیران ہوئے کہ یہ جو پیسے ہیں ان میں بھی saving possible ہے اس میں بھی saving possible ہے انہوں نے جتنی saving ہوئی تھی وہ ساری بیت المال نے واپس جمع کر آ دی اس ساری saving جو تھی انہوں نے بیت المال نے واپس جمع کر آ دی کہ یہ جو پیسے تھے یہ ہمیں صرف ملے تھے اپنے آپ کو sustain کرنے کے لئے لگزری کے لئے نہیں ملے تھے مٹھا لگزری ہے تو اس لئے انہوں نے وہ بھی واپس کر دیا تھے حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام تھا کہ جب یہ ایمان لائے تھے تو ان کے پاس چالیس ہزار اشرفیاں تھے اتنا بڑا مال تھا ان کے پاس لیکن انہوں نے وہ چیز یہ تھی وہ اللہ کے اس میں بیت المال میں واپس جمع کر آ دیں کہ نہیں اس کے اوپر ہمارا حق نہیں بنتا اور اسی پوائنٹی ویو سے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہو گئے تھے ان کے بیماری کے واقعہ کچھ اس طرح کہ آتا ہے کہ ایک سرد دن کو جب وہ صبح تیار ہوئے نہائے تو بیمار پڑ گئے جس طرح ٹھنڈ لگ جاتی ہے اس طرح کر کے بیمار ہو گئے تھے وہ لیکن وہ بیماری جو تھی وہ پرولانگ کرتی رہی کرتی رہی کہ ایونچولی وہ ریلائز کر لیا انہوں نے کہ شاید یہ میرے موت کا وقت آ گیا تو مرض الموت میں مبتلا ہوں ایسے مرض میں مبتلا ہوں ایسے بیماری میں مبتلا ہوں جو مجھے موت تک لے جائے گی تو انہوں نے پھر فور ٹائم انہوں نے پھر مشورہ کرنا شروع کیا صحابہ کے ساتھ کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے گا میرے بعد تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ انہوں نے اپنے ایسٹر جتنے بھی تھے کہ میرے گھر کی ملکیت یا میرے کوئی جانور ہیں یا میرے پاس کوئی زمین ہے جو غزوات یا جنگوں کے اندر ہم نے حاصل کی تھی یا انہوں نے خود ارن کیا تھا ان کے بزنس کے اندر اگر کوئی چیزیں تھیں ایسی کیلکولیٹ کرو کہ جب سے میں خلیفہ بناوں تب سے لے کے اب تک میں نے بیت المال میں سے کتنا مال لیا ہے جب وہ کیلکولیٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تمام چیزیں میرے مال میں سے یہ بیت المال میں واپس ڈال دو اس کے اوپر حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اتنا ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے بعد میں آنے والے جو ہیں ان کے لئے کتنا مشکل ہوگا اس سٹینڈرڈ کو میڈ کرنا ابھی جو ہم لوگ باہر کی اور اپنے ملک کے اندر حساب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا تھا جب پوری دنیا کے اندر بادشاہت تھی پوری دنیا کے اندر بادشاہ ہوتے تھے اور انہوں نے عوام کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوتا تھا کہ یہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے بڑے بڑے محل ہویا کرتے تھے محل کے ارگے مسلسل جو ہے وہ چوکیدار ہوا کرتے تھے عوام سے ان کا اتنا بھی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو پتہ لے گیا عوام کے کیا حالات ہوتے تھے کہ وہ بھاری بھاری ٹیکس ڈالا کرتے تھے عوام کے اوپر جیسے طرح کہ کینگ جان جو تھا انگلینڈ کا اس نے اپنے عوام کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکس ڈالے ہوتے تھے کہ ویل فر کے لئے کیا کیا جاتا تھا اسی کے ایک زمانے کے فوج کے اندر ایک جو سپائی تھا آرچر تھا جو تیر انداز تھا وہ باباد میں جو پھر آؤٹ آؤٹ لا ہو کے اس نے پھر کیا کرنا شکریہ تھا ڈاکے ڈالنا شکریہ تھے بادشاہ کے محل میں تاکہ غریبوں کو سسٹین کیا جا سکے کیا نام ہے اس کا رابن ہورڈ تو رابن ہورڈ بنی کے ان کے معاملات یہ ہیں ان کے کہ ان کے بادشاہ اس طرح کے زندگی گزارہ کرتے تھے کہ ناجائز ٹیکس اس طرح کے لیا کرتے تھے کہ اس کے بیسز کے اوپر وہ پھر عوام کو ایکسپلائٹ کرتے تھے خود اپنے عیشیوں کے اندر رہا کرتے تھے یہ ان کے ملک کے اندر حالات ہوتے تھے ان کے ملک کے اندر ان کے علاقوں کے اندر ریلیجن کے کیا حالات ہوتے تھے کہ آپ اگر یورپ کی کنٹریز کے اندر آ رہے ہیں جن کا ریلیجن کیتھلک کرسچنز ہیں وہ تو وہ کیا کریں گے کیتھلک چرچ کو وہ اندھوں نے ایک طرح کا ٹیکس دینا ہوتا تھا چرچ کو ٹیکس جاتا تھا مسلمانوں کے اندر تو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ مساجد کے اندر زکاة جائے گی مساجد کو تو زکاة نہیں لگتی وہ تو ضرورت مند لوگوں کو لگتی ہے مسجدوں کو تو زکاة نہیں لگتی تو جو ان کے ہاں ہوتا آیا ہے وہی بات ہے کہ اگر ہمارے لوگ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے پاسٹ کو جانیں گے نا تو وہ اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ یہ جتنا بھی میڈیا پروپیگنڈا دکھاتا نا ان کی بات ان کے موہ پہ ماری جا سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا ہیریٹیج اور ہے آپ ہمارے کے رول موڈل نہیں ہیں ہمارے کے رول موڈل کوئی اور لوگ تھے اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیکس خلیفہ بنے تھے حضرت عمر کس طرح خلیفہ بنے تھے حضرت ابو بکر نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے گا اور صحابہ میں سے کچھ تھے جنہوں نے اس کے اوپر اوبجیکٹ کیا تھا اوبجیکٹ اس سنس میں نہیں کیا کہ یہ زیادتی ہے ظلم ہے اس طرح کے اوبجیکٹ اس سنس میں کیا تھا کہ حضرت عمر کی جو پرسنیلیٹی ہے وہ زیادہ سخت طبیت کے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے جو لوگ ہیں جو رہایا ہیں وہ اس چیز کے اوپر پریشان ہو جائیں اور مشکل ہو جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں حضرت عمر جو ہیں تقوی اور اللہیت میں ان کا میچ کوئی نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان نے جب ان سے مشورہ مانگا گیا تھا تو حضرت عثمان نے کیا کہا تھا حضرت عمر کے بارے میں کہ ان کا جو ظاہر ہے وہ باطن سے زیادہ برا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی کمی کتائی ہے تو وہ ظاہر میں ہے ان کے ان کی پرسنیلٹی ایسی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ان کے اندر رہے ہیں رکھیں سختی ہیں تو وہ نظر آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہیڈن کوئی ایسی چیزیں ہیں جو دل کے اندر کچھ ہے اور سامنے بندہ کچھ اور ہے تو جب اقتدار آئے گا تب بندہ وہ خراب ہو جائے گا مثال کے طور پر یہ کہ میں اور آپ روڈ پر کیں جا رہے تھے پتہ لگا ہے روٹ لگا ہے وہ کیا پرابلم ہے اور روٹ میں کبھی کوئی ہمارے فورسز کے کوئی چیف جا رہے ہیں یا کوئی منسٹر جا رہے ہیں یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جا رہے ہیں یا کوئی باہر کے کوئی فورنر آئے ہیں اور ان کے لئے روٹ لگا رہے ہیں تو ہم لوگ ذری بات ہے کہ تنگ آتے ہیں اس چیز سے برا بھلا کہتے ہیں ہر طرح سے گرب کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کس طرح کے ہمارے لیڈرز ہیں کہ یہ دنہوں نے عوام کو تنگ کر کے رکھا ہے اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا سارے لیکن ہوگا کیا کہ اگر بیل فرض آپ کا کوئی رشتہ دار پرائم منسٹر منسٹر کچھ ہی لگ جاتا ہے یا آپ خود آنگے جا آگے لگ جاتے ہیں اور آپ نے اپنا تذکیہ اگر نہیں کیا ہوا تو یہ کتاب نہیں کریں گے کریں گے نا آپ بھی ہے اب نومنل فلائٹس پہ جانا چاہیں گے یا آپ کہیں گے میرے لئے الگ چارٹر فلائٹ ہو جو ریڈیگیٹر میری فلائٹ ہوتی ہے وہی ہو میری اور جو پرائم منسٹر ہاؤس کے جو مسلسل دن راج و ایسی چل رہے ہوتے ہیں یا جو کھانے پینے کے جو بڑے بڑے جو ان کے کورسز چل رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کی ٹیبل کے اوپر لیوشنگ قسم کا کھانا ہوتا ہے جو وہ اگر تذکیہ نہ کیا اپنا تو ہم بھی تو یہ کریں گے نا یہی کریں گے نا جب آپ شادی پہ جاتے ہیں کسی شادی پہ تو کس طرح کھانا کھاتے ہیں مفت کھانا جب ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کام نہیں کریں گے جب وہاں پہ ہمیں مفت کھانا مل رہا ہوگا اگر تذکیہ نہ کیا تو یہ کام نہیں کریں گے کیا افکورس یہ کریں گے کیونکہ لیکچر دے دینا بہت آسان ہے لیکچر سن لینا بہت آسان ہے بابتوں کو نوٹ کر لینا آسان ہے اور اس کے مطاوئے زندگی گزارنا یہی اصل چیز ہے اس لیے اللہ تعالی نے کیا چیز کاؤنٹ کرنی ہے ہمارے عمال کاؤنٹ کرنے ہیں صرف ہمارے وہ نہیں کاؤنٹ کرنی کہ ہم نے کہا کیا تھا کتنی اچھی اچھی باتیں بولی تھیں عمال کاؤنٹ کرنے کہ عمل کتنا کیا ہے اس کے مطابق تو عزت عثمان نے یہ مشرع دے دیا تھا کہ نہیں جو ان کا ہے نہ ظاہر ہے بس کوئی اگر برائی تھی تو ظاہر میں ان کے نظر آ رہی ان کا باطن بالکل جو ہے وہ پاک ہے بلکل صاف ہے عزت ابو بکر نے اس بات کے اوپر رہے تھے جو چند صحابہ تھے صرف جنہوں نے اوبجیکٹ کیا تھا کہ عزت عمر جو ہیں وہ پرابلی اچھی چوائس نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں بنتا ہوں یا مجھے بنائیں تو انہوں نے عزت ابو بکر نے کہا تھا کہ جب ذمہ داری پڑی گی تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے جو سختی نظر آتی ہے نا بظاہر وہ ختم ہو جائے گی اور بلکل ایسے ہوا تھا کہ جب ان کے اوپر وہ ذمہ داری پڑی تھی تو وہ سختی جو تھی بظاہر وہ دھرم پڑ گی تھی ابھی کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کوئی ڈیر کر سکتا ہے کہ کبھی کوئی بلفز یہ کہ آپ ایک گیترنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں ویسے تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے لیڈرز کے بھی اور ہمارے بھی بلفز یہ کہ ہم اللہ کی گیترنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے لیڈرز کو برا بھلا کہہ دیں گے بڑا آسان کام کے انکل لیڈر کو برا بھلا کہہ دنا باتیں بھی اس طرح کی کریں گے جس طرح ہم سے یہ ہے شرح تو اس طرح کری باتیں کریں گے لیڈر کو برا بھلا کہہ دینا بھی بہت آسان ہے اس کے مزاکھ اڑانے بھی بہت آسان ہے ولی آپ کی کسی بھی ایوینٹ آ لوگ موجودتہ رہا رہا ہے وہ آپ نے سیٹیفکیٹ دینے کے لئے آپ سمائل کے ساتھ تصویر نہیں کچھوائیں کے ساتھ کچھوائیں گے نا ڈبل سٹینڈر اصل میں ہمارے اندر بھی ہیں زیاری بات ہے جس طرح کہ ہم ہیں انہی لوگوں میں اسی پھر لیڈر نکلتا ہے نا جیسے ہم ہیں ویسی لیڈر نکلے گا تو کیا ہوئے کہ ہم لوگ کیونکہ اس طرح کی ہیں اس لئے پھر لیڈر بھی مارے اسی قسم کے ہی ہیں لوگ ہیں تو حضرت عمر نے کیا کیا تھا کہ پھر سوری میں بات جو بتا رہا تھا تو لیڈر بھی ہمارے اسی قسم کے ہیں کہ وہ بلکہ بھی ٹال لیٹنی کریں گے کہ ان کے بارے میں کوئی بندہ کوئی بات ان کے سامنے فیس کیوں پکڑ رہے یا برا بھلا کہے وہ تو پکڑیں گے اسے جیسے ہمیں ایک ویڈیو کلپ ہے 2005 کے اندر جب اس ٹائم کے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب تھے ان کے بارے میں وہ ایک سوڈنٹ نے کہا تھا جو کلوکیشن سینٹر کے اندر تو بعد میں جو بعد میں جو کچھ بھی بجارے کے ساتھ ہوا ہوگا اسی طرح حضرت اب مسلمانوں کے اندر ہماری تاریخ کے اندر کیا ہوا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جو ہیں وہ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے اندر ضروریہ نہیں ہوتا تھا کہ بس کتابوں میں سے چیزیں پڑھیں ہیں اور کوئی پڑھ کے سنا دیں بلکہ جو میٹرز ہوتے تھے جو مسلمانوں کی پرابلمز ہوتی تھے ان تمام کو ایڈریس کیا جاتا تھا میں حصل میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی لیکچر اس طرح کہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا اس ٹاپک کے اوپر آج لیکچر ہے یہ اوور آر آپ کو اسلامیک ہسٹری جو ہے وہ رمضان کی ان چند کلاسز کے اندر فائیو سکس کلاسز کے اندر کور کرنی ہے تو اس کے میں مختلف ایسپیکٹس آپ لوگ کے سامنے کور کرتا جا رہا ہوں اب ایک خاص ایوینٹ ہوتا ہے اسلام کے مطابق ویک کے اندر جس کے اوپر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے وہ دو ہفتے مس کر دیا تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے وہ کیا ہوتا ہے جمعہ پڑھنا جو ہے یہ آپ کے لئے لازم ہے جس نے دو لگتار مس کر دیئے اب بیمار ہے یا کئی اور پرابلم ہے تو ایک الگ ریزن ہے لیکن جس نے انٹینسلی دو مس کر دیئے تو اس کا ایمان تنشن لے اپنے ایمان کی پھر وہ اتنا اپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ تمام آپ امیجن کریں کہ تمام میل میمبرز اف تو سسائیٹی دکانے بن سب کچھ بن قرآن کے اندر واضح حکم ہے حرام میں اس وقت کی کمائی اس وقت کچھ بھی کمانا حرام ہو جاتا ہے چاہے وہ آپ کوئی قرآن ہی کیوں نہیں اگر آپ نے کوئی اسلامیک سینٹری کھولا باتا اور وہاں پہ قرآن ہی آپ پڑھا رہے تھے یا آپ قرآن ہی بیچ رہے تھے یا کوئی بھی چیز تھی تو وہ بھی حرام ہو جائے گا قرآن پڑھنے کے بھی پیسے حرام ہو جائیں گے اس وقت اگر اس وقت آپ کو کاروبار کر رہے ہیں اتنی سختی ہے پھر عورتوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی جائے کریں اس کے اندر ترغیب ہے کہ وہ جائیں اور ان کو اگر جانے سے کوئی نہ رکے تو سب لوگ اگر جائیں اور وہاں پر جا کے جو بھی اس علاقے کیا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ خدبہ دیا کرتا تھا تو اپنے علاقے کے جتنے بھی چیزیں ہوتی تھیں اسلام کے اوپر تقوی کے اوپر بھی ایک لیکچر اور درس میں دیا جاتا تھا تاکہ ایمان جو ہے وہ پمپ اپ ہو ایک ویک ٹو دہ نیکسٹ ویک ہر ہفتے تک جو ہے نا وہ ایک منٹین رہے ہیں اس کا پلس یہ کہ جو کرنٹ میٹرز ہیں پرابلمز ہیں مسلمانوں کے وہ بھی ایڈریس کیے جا سکیں یہ پبلک کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا تھا اور اسلام کی پوری ہسٹری کے اندر ہمیشہ خلیفہ ہمیشہ گورنر اور جو شہر کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے تھے جو چھوٹی پوسٹ کے اوپر لگے ہوتے تھے ان تمام کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں کہ انہوں نے مسجد کے اندر خدبہ دینا ہوتا تھا الگ سے امام صاحب نہیں ہوتے تھے ان لوگ کی ذمہ داری ہوتے تھے کہ انہوں نے خدبہ دینا ہوتا تھا تو اسی طرح ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جب خدبہ دے رہے تھے پبلک کے ساتھ اس طرح کا کانٹریکٹ تھا تو ایک خاص پرولم تھا مسلمانوں کا کہ جو شادی جب ہوتی ہے تو حق مہر جو دیا جاتا ہے حق مہر کیا ہوتا ہے حق مہر کیا ہوتا ہے جو وائف کو دیا جاتا ہے جو آپ لوگ دیں گے انشاءاللہ جلد بجٹنگ پہلے سے کر لیں اس کی اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ نورمل ہی ہماری فیملیز میں کیا ہوتا ہے فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ باقی تو شادیوں کے اوپر ہر طرح کا فضول خرچے بھی ہو رہے ہوں گے انسلامی کے چیزیں بھی انسلامی کے جو ایونٹس ہیں ان کو بھی سیلیبریٹ کیا جا رہے ہوگا جیساں مہندی اور یہ چیزیں ہیں خالص ہندوانہ رسمیں ہوتی ہیں ان کو بھی کیا جا رہا ہوگا پلس یہ کہ ہم لوگ اسلام کے نام سے اگر کوئی چیز کرتے بھی ہیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں انسلامی ہو جاتی ہیں تو جہیز بھی دیا جا رہا ہوتا ہے جبکہ جہیز جو ہے یہ بلکل انسلامی چیز ہے یہ گناہ ہی ہے ایکسپلائٹ کر کے لینا اس طرح یہ گناہ میں شامل ہوتا ہے بلکل تو اس کے اندر کیا ہے کہ اسلام کے اندر جس کی اصل اہمیت ہے وہ کیا ہے حق مہر کی ہے حق مہر کی اصل اہمیت ہے اور ہم لوگ اگزیکلی کیا کرتے ہیں سائیٹی کے اندر ایک کامن چیز کیا ہوتی ہے سائیٹی کے اندر حق مہر کیا ہے ایک ساڑھے بتیس روپے کا بھی حق مہر ہوتا ہے جو کہ آپ پروڈیوز بھی نہیں کر سکتے ہیں اب ساڑھے بتیس روپے کسنا کریں گے آپ اب تو ففٹی پیسہ کا کوئن بھی نہیں اگزیسٹ کرتا کافی سال سے کسنا پروڈیوز کریں گے اور ساڑھے بتیس روپے میں تو آئیس کریں بھی نہیں آئے گی وہ بچاری کیا کرے گی ساڑھے بتیس روپے کا تو جی ہاں جی 33 سکر لیں چلیں حق مہر کا سمپل سا رول یہ ہوتا ہے جو لڑکی کے لئے ایکسپٹیبل ہو ایس اگفٹ اور لڑکے کے لئے افورڈبل ہو ایک بینے کہ وہ ایسے فرمائش ہو جائے کہ پھر آپ اپنی شکل دیکھتے رہ جائیں شیچے میں تو وہ ایک ایسی جیز ہوتی ہے جو لڑکی کے لئے ایکسپٹیبل ہو ایس اگفٹ اور لڑکے کے لئے افورڈبل ہو تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پیرنٹس جو ہوتے ہیں دونوں کے وہی پوچھ لیتے ہیں یہ حق مہر نہیں ہم لوگ تو حق مہر نہیں بس اس آدھ کی سیاد جو بھی آپ پان دس دار دینا چاہتے ہیں وہ اس طرح کر لیں کچھ اس طرح کر کے کام چلا دیں حالانکہ نہ آپ کو ملنا ہے نہ آپ نے دینا ہے اس موضوع کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ خدبہ دے رہے تھے اور خدبہ کے اندر کیونکہ اس دور کے اندر کیا ہوا تھا کہ حق مہر جنرلی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا اس کا جو ماؤنٹ تھی جو ڈیمانڈ ہوتی وہ بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئے تھے تو انہوں نے اس کو ایک بار لگا دی تھی کہ بس اس سے زیادہ نہ ہو انہوں نے خدبہ دیا خدبہ دے کے ابھی اترے اور ساتھ ہی جنرل راستے میں ایک عورت نے بڑی عیس کے عورت نے ان کو روک کے ڈان کے کہا کہ جس چیز کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں فری ویل دیا ہوئے ہمیں پورا اقتدار دیا ہوئے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر قید کرنے والے ہیں اب امیر المومنین کی راستے میں چلتے ہوئے ابھی خدبہ دیا تمام عوام آئی ہوئے ایک بڑی عورت نے اس کا انسائل کر دیا تو کتنا غصہ چڑنا چاہیے کتنا اس کے ساتھ پانیشمنٹ ہونی چاہیے تو حضرت عمر نے کیا کیا لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ انڈو کیا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے اوپر رو پڑے کہ حضرت عمر جیسے شخص کو بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے جیسے شخص کے اوپر بھی اس قوم کے اندر اس عمد کے اندر لوگ ہیں جو اس طرح اپنا حق لے سکتے ہیں پھر حضرت عمر کے اور کیا معمول ہوتا تھا جو کی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دنیا کا کوئی لیڈر کر سکے کہ وہ رات کے وقت گشت پہ ہوتے تھے وہ رات کے وقت وہ گشت پہ ہوتے تھے اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا کے یہ نہیں کہ جی امیر المومنین گشت پہ ہیں سارے روٹ لگاوے بند ہو جائیں سارے تو ایسا نہیں بلکہ وہ کیا کرتے تھے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا کے گشت پہ ہوتے تھے اور اپنے گورننس کو بھی اسی قسم کا حکم دیا ہوتا تھا تاکہ وہ روٹ سے پرولمز جان سکیں exactly ان کو پتہ لگ سکیں تو مثال کے طور پر ایک واقعہ کیا ہوا تھا ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کو گھر سے رونے کی آواز آئی بچوں کی یہ معلوم کیا کہ کیا ہوا کیا تو جو عورت تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور امیر المومنی کہہ دیا ہمارا جو امیر المومنی نے اس کو کسی کے بروائی نہیں ہے کہ ان لوگوں کا اس کے رائعہ جو ہے وہ کس حال میں ہے تو حضرت عمر نے کیا کیا تھا گئے تھے بیت المال سے راشن کی بوری اپنے اوپر رکھی خادم نے کہا میں رکھ کے لے کے جاتا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ اب اس کل بھی اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو کیا کہا رہے ہوتا ہے جیسے ٹی وی کے اندر تصفیر کھچوانی ہوتی ہیں کہ ہم رمضان راشن ڈیسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو نیچے سے کسی اور بندے کو اٹھا کے رکھو صحیح طرح سے اوپر سے بس کونہ پکڑا ہوگا بوری کا اور تقسیم کر رہے ہیں تاکہ ہماری فوٹوگریفی ہوتی رہے اس کے اندر اچھی طرح سے اور پتہ نہیں کتنے ہیلی پیٹس بنائے گئے ہیں تاکہ یہ رمضان راشن کے لئے ہم جا کے چھاپا مار سکیں تو نظر آ رہا ہوا جب ہیلی کپٹر پر آ رہا ہے بندہ کہ یہ کچھ چھاپا ہوا ہے یہ کوئی ہیلی کپٹر پر آ رہا ہے تو چھاپا ہوگا یہ کوئی ظاہری بات ہے شرانگ تو نہیں ماندی ہیلی کپٹر سے ہیلی کپٹر نیچے اترے گا وہ آرام سے اتریں گے کیونکہ بال بھی خراب نہ ہو تو اس لئے تھوڑا دیر سے آرام سے آئیں گے وہ تو اس کی اوپر کیا کیا انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے یہ میرا بوجھ ہے یہ میں ہی اٹھاؤں گا وہ لے کے گئے وہاں پہ جا کے دیا یہ نہیں دیکھ کے آگا بس یہ تم جانا تمہارا کام جانا ہے میک شور کیا کہ کھانا بنایا جائے ہیلپ کیا اس عورت کو کھانا بنانے میں اور اس عورت نے جاتے ہوئے کہہ دیا خواہش کا اظہار کیا کہ کتنے اچھے ہو کاش تم ہمارے امیر ہوتے ہیں اور یہ میں تب بھی یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں امیر آپ کا تب بھی یہ نہیں کہا کیوں نہیں کہا کوئی ریزن بتائیں اس کا آپ کو ذہن میں کیا بات آتی ہے کیوں نہیں کہا ویسے کہنے میں کوئی حج بھی نہیں تھا تاکہ وہ اس کے نزدیک بھی کوئی اچھی بات آ جاتی کہ نہیں اس طرح کبھی واقعی ہے میری رائے غلطی واقعی ہمارے امیر المومنی جاتے ہیں کیونکہ سارا عمل جو ہوتا تھا وہ ہوتا ہی صرف اور صرف اللہ کے لئے تھا سارا عمل جو ہوتا تھا جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے وہ سب کچھ اللہ کے لئے ہوتا تھا تو اللہ نے تو دیکھ لیا اللہ کو تو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے یہ عمل کیا تھا کوئی اس طرح کی کوئی یہ نہیں ہوتی تھی کہ عوام کے اندر ہمارے کوئی بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوں کہ آج خوش آمدید ہو رہی ہے اور فرانا اور ہے اللہ کے لئے تھا اللہ کو پتہ لگ گیا بس یہ سٹینڈرڈ جو تھا مثال کے دور پہ یہ کوئی کر کے دکھائے کسی ملک کا بندہ کوئی کر کے دکھائے کوئی ڈیر کر کے دکھائے موسیقی